اللہ نعوذ باللہ اللہ عزو باللہ میں کہتا ہوں توبہ کرو مولویو توبہ کرو اے تمام تر شیخ الحدیثو توبہ کرو اللہ کے سامنے کیا جواب دوگے قرآن کو اپنی پیٹھوں کے پیچھے ٹال دیا ریویت کو کے اوپر اپنا ایمان رکھ لیا وہ ریویتیں جو بھی حیائی کا راستہ دکھا دیتی ہیں یقین ان میرے پیارے پر اندر کے سچے فرمان جو ہیں وہ قرآن کی تفسیر قرآن کا اعلان ہے لیکن جو بھی ویعت میں پیارے پیغمبر کا فرمان ہے نہیں ہے نہیں ہے اللہ عزو باللہ ایک ان صحابی کی نسبت ویعت بیان ہوئی صحابی کا نام ابو ذر ہے ان کی نسبت ویعت بیان ہوئی ہے وہ آتے ایک دفر صلح کے پاس آپ سوئے ہوئے تھے پھر آپ جبارہ جاگو پھر آپ نے فرمایا اے ابو ذر میں آپ کو یہ نہ بتاؤں کہ من کال اللہ یاہ الا اللہ داخل الجنہ جہلا الہ الا اللہ پڑ گی دو کی تانگیا جنت اندر داخل ہو گیا اندرات ابو ذر آخد یا رسول اللہ کی آخد بیٹھے ہو وَاِن زنا وَاِن سَارَاکا وَاِن زنا وَاِن سَارَاکا یا رسول اللہ چاہے وہ زنا کرے تھے چوڑی کرے وَاِن جنتیے نعوض بھی لگ لجملا میرے پیارے پہ نمبر نہیں آخد رسول اللہ نے کہا کہ اے بو ذر وَاِن زنا وَاِن سَارَاکا چاہے وہ زنا کرے چاہے چوڑی کرے تب بھی جنتیے لا حولہ اکھو لا حولہ ولا قوتہ حوالہ نہ دکھا دیوان سزا چوکت دیوا ہے گولی مار دیوا ہے روایت بخاری دی دیوایت گی دی بخاری دی روایت ہے وَجَدْوِلِ شَيْخُ عَدِید چاری سال تک چھوڑے کوں بچے کوں لڑکے کیں احادیثیں بڑے سی تول عمل تو حُدرے سی والعمل تو ہو کرتی جڑا میڈیا چاہے پی آئے وے جڑا میڈیا دندر آگئی ہے اگر ماہاں فرمائے ماہاں فرمائے میں جب در سے حدیث دیا کرتا تھا سبب پڑھا کرتا تھا میں روایتوں کے اوپر تفسرہ کرتا تھا میں اپنے تمام مطالبین کو کہتے تھا کہ یہ روایتیں میرے پیارے پیلمبر پر سری بہتان ہیں یہ میرے پیارے پیلمبر پر اگرزام ہیں یہ میرے پیارے پیلمبر کی لسان نہیں ہے میرے پیارے پیلمبر کا بیان یہ نہیں ہے میرے پیارے پیلمبر کا بیان تو قرآن میں کیا ہے وَعَذَرُوْ ظَاہِرَ الْقِسْمِ وَبَا پِهِ نَهُوْ لوگوں اپنے زہر اور باطنی گناہوں کو کیا کر دو چھوڑ دو چھوڑ دو چھوڑ دو یہ تو قرآن میں اعلان ہے قرآن میں تین بڑے گناہ اللہ پاک نے بیان فرمائے ہیں پہلا بڑا گناہ کیا ہے دوسرا بڑا گناہ کیا ہے کسی کو نہاق قتل کرنا بڑا گناہ ہے اور تیسرا بڑا گناہ بدکاری بے حلی اغلام بادی قوم اللوت والا عمل قوم اللوت والا عمل یہ بھی زنا اور بدکاری ہے یہ بھی بدکاری ہے یہ بھی زنا ہے یہ تیسرا بڑا گناہ ہے اللہ کا قرآن تو یہ کہتا ہے وَمَنِيَ فَالْزَالِكَ يَلْقَاسَ آمَا یہ قرآن کہتا ہے جن تین گناہوں میں سے کسی ایک کا اعتقام کر لیتا ہے وہ گناہوں کی قائم جابرہ ہے اس کو کم قیامت کے دن دونی سلام مل گی اگلا جمعہ سنیے وَيَا خُلُدْ فِيْهِ وَيَا خُلُدْ فِيْهِ مُحَانَ زنیر ہو کر یہ زانی بدکار ہے یہ نباتت کرنے والا بدکار بندرہ ہمیشہ جہنم کے اندر رہے گا یہ قرآن کا اعلان ہے لیکن روایت نے کیا کہا وَإِنِ زَنَا وَإِنِ سَرَقَا لِسَانِ پاک پیغمبر کو داہدار کرنے کی کسی جھوٹے راوی نے آنکھا روایت کھڑی ہے مجھے میرے پیارے پیغمبر کے لگا دی ہے کہ اللہ یعظم اللہ میرے پیارے پیغمبر نے نعوذم اللہ یہ کہا ہو کہ چاہے زنہ کرے بدکاری کرے چوری کرے تب بھی جنتی ہے یہ پیغمبر کا اعلان ہو سکتا بے آج گا جا کوئی مولوی اپنے تقریر کے اندر جنگلہ کسی قوم کے سامنے کہے اوہ لوگ کو کلمہ پڑتے ہو چاہے زنہ کرو چاہے چوری کرے تب جنتی ہو ساری پبلد چاہے جتنی بھی بناگار کیوں نہ ہو وہ کھڑی ہو جائے گی مولوی کو کہے گی لگان دے اپنی زبان کو چپ ہو جا چپ ہو جا یہ کون سی بات کر رہا ہے جوٹ بول رہا ہے جوان کہ بھی نہ کریں چوری کریں جنت بھی جائے یہ مولوی کہے ساری پبلے کو کھڑی ہو جائے اور کہے تو غنت کا رہا ہے غنت کہہ رہا ہے لیکن یہ روایت بخاری کے اندر آئی ہے یہ روایت مشکات والے نے نکر کیا ہے مولوی نے سینے سے لگا دی ہے کیونکہ اس میں مولوی کا کام چلتا ہے مولوی کیوں ہوں نے اس کی زمدی بے حیائی دے میں شرط کاب کرانے انہیں کو چوٹا امید ہے کیا تھا جنتی ہے یہ لوگ کیا کہتے ہیں ہم ہیں یہ روایت میں لکھا ہوا ہے روایت میں لکھا ہوا ہے وہ کیس کیس روایت کنے آپ کے سامنے بے نکاب کروں لوگ کہتے ہیں مولوی سمحان ملک حدیث ہے یہ الزام جو حدیث رسول ہے اس کا منکر کوئی مسلمان نہیں ہے ہاں یقینا جو جوٹی روایت جو قرآن کے خلاف وہ حدیث رسول ہو سکتی وہ بیان رسول ہو سکتی جو وہ نسان رسول ہو سکتی نہیں ہے یہ چوٹی روایتیں جو پیارے پیغمبر کی نسبت بیران ہوئی ہے ہم ان کو ماننے والے اگر کوئی دیو بندی مانتا ہے تو آئے سامنے مجھے بتائے کیسے مانے گا ویندنا ویند سارا کمری روایت کو وہ کیسے مانے گا اب حریرہ کی اس روایت کو کہ وہ رسول اللہ کی پاس آئے ہیں یا رسول اللہ میں اختصینہ میں کوئی اجازت دے ہوا میں نہ مرد بڑھنا چاہنا ساری سرے کی زبان جاری خصی تھی منا چاہنا نعوذ باللہ ایک صحابی رسول پیغمبر کوئی آگ سکتے نعوذ باللہ آج کوئی موروی کوئی آکھیں چاہا موروی آگ سکتے اگر بھی ہی یا گالی کرنا بیتے ون نکل ون امتھلائے صحابہ اکرام دے اب اب حریرہ جل قدر ساگی دے میرے دوستو میں رسول اللہ نے موں تھیر گی دے ہوں دے گال کنوں بلی ابنو آگی ہے وہ صحابی ولیہ سوال پیا کرنے نعوذ باللہ آخر جواب رسول گروہ راوی کیا بھی میں نہ پیا ہے جو تھا راوی نبیدہ ناؤں گھن دے دوخہ پیا دے دا ہے اگر رسول اللہ نے آکھیں وہ بہرہ رہا جہاں کچھ کر گھن نہ کر گھن جفل کلم کلم خوشکتی گیا ہے وہ انتا لاک تو زنا کرتے رہو سے نعوذ باللہ اللہ یعظ باللہ اللہ یعظ باللہ وہ تو بھران پروینہ بنائیں کو تو بھران پروینہ رہی بہتے کلوان جنہیں جو چاہی بہتاں وہ دیمار دے اندر فرانس دے اندر بھائی مکامات دے اندر کوئی پیغمبر دی بوستاخی چکر ایسا جنوز کر گھن دے شے ایسا روڈا پڑے بھلاں کر گھن دے شے ایسا بڑیا بڑیا تحریکہ چلے دے شے تیرے بھستاخیہ پیغمبر دی سا جا کتابہ دے اندر اوے جنہ کتابہ کوئسا پڑتے موروی برندے سے عالم بڑھ گئے ایویدہ خادر بڑھ گئے ایک عالم لکھتا ہے میں خادم الحدیث خادم القرآن لکھاستے تیار کہنے خادم آسر حدیث لکھاستے تیار کہنے چنگا خادمیں کلیں اپنے طالب علمہ بنا ریویتہ جترہ تری توجہ نہیں دیوائیں اپنے منطقی دلائے لیتے مختلف تعلیہ کرتے جو چاہی ویتہ سدھیاں کرا دی کوشی کی تیئے لیکن تولے مفتی نے آکے نانا اے اوہ نجی میں نوا کیے نا فرمان نوز باللہ وال اندھے اوہ تے پریکٹیکل عمل کرتے دیکھے اندھا پی آئے اوہ ظالمہ یقینہ ریویتہ پڑھ پڑھتے تے آخرت قلب بے خوف تھی تے قریشہ گلو آخرت قلب یہ ریویتہ آخرت قلب بے خوف کریں دے نوے اللہ آخرت در دنج پیدا کریں دے ہیں جلی بلے آکس اللہ ہیں وینزنہ 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 توید پر رسول اللہ قلب بے ریویت موجود ہے آخرت جب اوزار آدن بے پر رسول اللہ راہی موان فاپ آزارن وہ اوزارت نسخہ کلو تھی وجو جنگتی ہے نوز باللہ جنا اتنا ریویتہ تھا تاہیمی نال تاہیم کتابیں جو لکھی گڑا ہوئے تھے مولوی پڑھے 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 نہ بیٹھا ہوئے تاہیم پڑھے بیٹھے ہوئے نہ اوزار سے جی انلام بادی نہ ہو سی تب یہ کیا ہو سی اللہ معاف فرمائے بے محضر صاحبین یہ کناہ ہے کناہا میرے دوستو یہ تربیت کو قرآن کے رہی ہے تاہیمی المونکی میں سمجھتا ہوں میں نے پڑھا ہے مزارس کے اندر قرآن کی کوئی اہمیت نہیں ہے حقیقت ہی یہ بتا رہا ہوں آپ کو قرآن کی کوئی اہمیت نہیں قرآن کا کوئی مقار نہیں قرآن کی کوئی کوئی عظمت نہیں ہے قرآن کو سانی درجہ ہے قرآن کا جو استاذ ہوگا وہ ایسا لہر بلکل کوئی اس کو پتہ نہیں ہے اور جو شیخ الحدیث ہوگا اس کا بڑا مقام ہوتا ہے اس کا کیا ہوگا بڑا یعنی جوٹی بیتے پڑھانے والے کا مقام ہے اور قرآن کا ترجمہ پڑھانے والے اے تو استاذ انتلویں درجہ کو کیا پتہ ہے یعنی قرآن فاغ کو انہوں نے کوئی مقام دیا ورنہ ہر مدرسے میں سے اگر آئیم نکلتا تو ہر ہر آیت پر اس کو عبور ہوتا وہ قرآن کے ذریعہ باز کرتا قرآن کے ذریعہ تمریل کرتا قرآن کے ذریعہ لوگوں کا تذکیر اور تطہیر کرتا لیکن مولوی آتا ہے اس کو قرآن فاتحہ کا ترجمہ بھی نہیں آتا بہت سارے میرے مولوی چکیے ہیں ایک مفتی صاحب ہیں میں نے ایک آیت اس کے سامنے پیش کی کون سی آئیت میں نے کہا اس کا ترجمہ کرو تھوڑا ترجمہ کیا اللہ فرماتے ہیں کہ ترجمہ میں نے کہا اس کو قرآن نے کہا یہ مجھے بھی نہیں آتا مستان فر کا معنی بھی نہیں آتا تو کس ور کا معنی بھی مجھے ہے وہ مفتی ہے کیا مفتی اللہ کے بندے تے آج جوی جہل وجہ رہے مفتی بڑے بدن بے انہ کو کوئی ترجمہ کی قرآن دا اتا پتا کہہ نہیں یہ فتوہ ضرور ہے جن کے ایجن لوگ دین اپڑے کافر ہے انہوں نے پھر نمازہ شمالہ جائز کہہ نہیں وہی علیس بکیلی جانا رہے ہے دے بدے بدے فتوے پتہ لیے لوگ اللہ کے سامنے کیا جواب دیسن وہ پٹی یا پڑای ہوئی ہے کہ وین زنا وین سارا کا نوزباللہ جو پجڑی کرتے رہے ہم کیا ہیں جنتی ہے یہ دھوکہ ہے اس جس میں جس کی عیویتیں قابل ارادہ حکومت کا حق بنتا ہے کہ مدارس کا نشاب چیک کرے مدارس کا نشاب چیک کر کے جو جنسی کا اشارت پر اُبھارنے والی عیویتیں ہوں یا وہ باتیں ہوں ان عیویتوں اور باتوں کو بلکل خواہج اور نشاب کر دے حق بنتا تھا وہ یمائے وفاق کا تمام علماء کا حق بنتا تھا کہ اس قسم کی تمام عیویتیں جو چھوٹے باتیں گلاتی ہیں جن کے اندر لوگوں کو بدعمل اور بے عمل کرنے کی تردیب جیدی ہے وہ ریویتیں نکان کر بیعت رہیتیں تھے اور خادص بیترین جو پیارے پیلمبر کے سچے سچے فرامین ہیں وہ آمان کے سامنے اور مرتونبا کے سامنے پیس کرتے لیکن انہوں نے کبھی محنت نہیں کی ہے جو ریویت آ رہی ہے صحیح ہے تو تب بھی صحیح جھوٹی ہے تب بھی صحیح کوئی پیلمبر کے خلاف ہے عظمت رسول کے خلاف ہے عظمت رسول کے خلاف ہے عظمت صحابہ کے خلاف ہے عظمت صحابہ اور اہلِ بیعت کے خلاف ہے وہ ریویت بھی سینے سے لگا کر بیٹھے ہیں یہ کتنے بڑے سنگین جنائم کے مرتقے بھوئے ہیں جو ریویت قرآن کے خلاف وہ پیغمبر کا فرمان نہیں جو ریویت قرآن کی تانیمات کے بینک و متعزاد اور متناقض ہو وہ پیغمبر کا فرمان نہیں وہ حدیث رسول نہیں وہ بہتان رسول ہے وہ انزام رسول ہے جو ریویت رسول کی پیغمبر کی نبی کی اسی اعلیٰ مقدس حسنی کی توہین کرے وہ ریویت پیغمبر کا فرمان نہیں بہتانے فرمان بہتانے رسول ہے انزام علی رسول ہے اور جو ریویت امہات اور مومنین کی توہین کرے جو ریویت اصحاب رسول کی توہین کرے جو ریویت اہلِ بیعت کی توہین کرے جو ریویت بے حیائی اور بدکاری کو پرد ہمبر موٹ کرے اور اس کی اشارت کرے اور جنسی کا اشارت کو بھارے وہ پیغمبر کا فرمان نہیں وہ پیغمبر پر بہتان وہ پیغمبر پر عزام ہے ایسی روایت خوابخائی میں ہو کابل رض ہے مسلم میں ہو کابل رض ہے ابو دعود میں ہو کابل رض ہے مشکات میں ہو کابل رض ہے تینزی کے اندر ہو کابل رض ہے یہ جگین نصائیوں کے اندر ہو اپنے ماجہ کے اندر ہو مرتعی مامارک کے اندر ہو مرتعی محمد کے اندر ہو چھوٹی بڑی کتابوں کے اندر ہو سیاہ سکتہ کے اندر ہو سیاہ عربہ کے اندر ہو کسی کتاب کے اندر ہو تفسیر کے اندر ہوں فقاہ کے اندر ہوں کسی روایات کے اندر ہوں یقیناً ایسی تمام تر روایات قابل رد ہیں قابل قبول نہیں ہو سکتی یہ چھاندین اور یہ احتمام کرنا بہت ضروری اور لازمی ہے اللہ کے خضر و کرم سے یہ پہلے آواز اس چھاندین کی اور جیٹی روایات کو الگ کرنے کی آواز ترکی سے اٹھی تھی اور اب تو سعودی عرب کے شہزادہ محمد بن سلمان نے یہ اعلان کر دیا ہے کہ قرآن مقدس کے خلاف کتنی بھی روایات ہیں اکثر روایات ہیں جو قابل رد ہیں اور ان کو قرآن سے یقیناً جو قرآن کے متعزاد ہیں ان کو الگ کر دیا جائے گا ان کو رد کر دیا جائے گا اور انہیں کہا ہے تو تقریباً نبی فیصد روایات احتیاسی ہیں جو قرآن کے خلاف لکھی گئی ہیں یہ اعلان کس نے کیا ہے سعودی عرب کے محمد بن سلمان اس شہزادے نے یہ اعلان کیا ہے اور انشاءاللہ لزیز آنے والا وقت قرآن کا وقت ہے آنے والا وقت کس کا ہے قرآن کا ہے اب وہ انتھی تقلید نہیں رہی انتھی تقلید نہیں رہی کہ دندہ کچھ باتیں کر کے لوگوں کو اپنی جالمی پنسالے اب لوگ کچھ نہ کچھ سمجھنے لگ گئے ہیں مولویوں کے ساری تمام تر جو کی کہانیاں اور ان کے عامال لوگوں کے سامنے آتے چلے جا رہے ہیں اور پتہ چلتا چلے جا رہے ہیں کہ حقیقت قرآن کے اندر ہے اور یقیناً جب تک ہم قرآن سے تعلق نہیں جوڑیں گے ہمیں حقیقت مل سکتی نہیں بیئے دوستو اپنا وقت قرآن کو دو اپنا وقت قرآن کو دو وقت دے گے تو کام بنے گا ورنہ نہیں بنے گا ہفتے میں ایک دفعہ درست اور وہ بھی مغربتہ کی شاہ ایک گھنٹہ برائے میں ہربانی وقت پر آنے کی کوشش کریں گے سارے اخباب اللہ عمل کی زندگی نصیب فرمائے اللہ آخرت کی فکر نصیب فرمائے سبحان رب کا رب العزت عمی یسیفون